یہ میری گزارش ہے مخلصانہ کہ جہاں پر معلوم ہوں کہ اب بات بن نہیں رہی اور نہیں سنتے تو مجھے بتا دیں مولانا موجود ہے انسان اللہ مجید پوری تقے سے درود پڑھیں برندہ آواز اس مرسیہ کا موضوع ہے کردار حسین کی تشکیل اور اصلاف جب مجھے معلوم ہوا ان کے رہلت کے سلسلے میں اور یہ مجلس ہوگی تو خیال ہی ہوا کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے سلسلے میں برسک کردار تو اس مرسیہ پر نظر گئی مگر میں خود سے فیصلہ نہیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے حکم لیتا ہوں میں نے سات مرسیہ پر استخارہ دیکھا اسی کا اوپر آیا ماشاءاللہ تو وصل رائے گروہ پہمانا پاک ہے وہ ذات جس نے یہ جہاں پیدا کیا پاک ہے وہ ذات جس نے یہ جہاں پیدا کیا ایک گل کو خلق کر کے گل ستاں پیدا کیا بل ستاں پیدا کیا لا مکانے لا مکانی سے مکام پیدا کیا سبحان اللہ لا مکانے لا مکانی سے مکام پیدا کیا یہ زمین تخلیق کی یہ آسمان پیدا کیا یہ زمین تخلیق کی یہ آسمان پیدا کیا ذات واجب نے سجا کر محفل امکان کو ذات واجب نے سجا کر محفل امکان کو اس کی زینت کے لیے بھیجا یہاں انسان کو آدمی کو ساری خلقت میں بنایا لا جواب آدمی کو ساری خلقت میں بنایا لا جواب پتھروں میں جیسے ہیرہ جیسے پھولوں میں گلاب آدمی کو ساری خلقت میں بنایا لا جواب پتھروں میں جیسے ہیرہ جیسے پھولوں میں گلاب اپنی کل مخلوق میں کر کے بشر کو انتخاب اشرف مخلوق کا حق نے دیا اس کو خطاب اشرف مخلوق کا حق نے دیا اس کو خطاب احسن تقویم کا حسن اس کے اندر رکھ دیا احسن تقویم کا حسن اس کے اندر رکھ دیا اور پھر تاج خلافت اس کے سر پر رکھ دیا اور پھر تاج خلافت اس کے سر پر رکھ دیا سبحان اللہ آدمی کے باب میں تھا یہ فرشتوں کو گماہ آدمی کے باب میں تھا یہ فرشتوں کو گماہ یہ خلافت کا گرام انسب کہاں اور یہ کہاں یہ خلافت کا گرام انسب کہاں اور یہ کہاں یہ فسادی ہے ہے اس سے امن عالم کا زیان یہ فسادی ہے ہے اس سے ہم نے عالم کا زیان خود اڑا دے گا یہی انسانیت کی دھجیاں آدمی سے ڈر فرشتوں کو جو تھا بے جانا تھا آدمی سے ڈر فرشتوں کو جو تھا بے جانا تھا ہاں مگر خالق کی نظروں سے اسے دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں مگر خالق کی نظروں سے اسے دیکھا خالق کی نظروں سے اسے دیکھا حضور ایک لطیفہ ہے جہاں میں خود یہ ہے وان زریف ایک لطیفہ ہے جہاں میں خود یہ ہے وان زریف بل ولا دل میں خدای کا ہے خود اتنا نحیف بل ولا دل میں خدای کا ہے خود اتنا نحیف مدعی ہو رستمی کا لاک یہ ذات شریف مدعی ہو رستمی کا لاک یہ ذات شریف ہو نہیں سکتا ہے یہ سنگو شجر کا بھی حریف ہو نہیں سکتا ہے یہ سنگو شجر کا بھی حریف ایک درخت اپنی جگہ سے یہ ہلا سکتا ہے نہیں ایک بڑا پتھر یہ ہاتھوں سے اٹھا سکتا ہے نہیں ایک بڑا پتھر یہ ہاتھوں سے اٹھا سکتا ہے نہیں Wo와 آدمي کو عقل و فن پر ہے اگر غررا قمال شاید کی مکھی کا گھر دیکھے تو کھل جائے گا ہال را bawانا ب Paw place آدمی کو عقل و فن پر ہے اگر غررا قمال شاید کی مکھی��گا دیکھے تو کھل جائے گا ہال یا بیاء کا گھونسلا حدود کا گھر مکڑی کا جال سبحان اللہ یا بیاء کا گھونسلا حدود کا گھر مکڑی کا جال جن کو دیکھ کر جن کو اُبھرتا ہے یہ ذہنوں میں خیال دیکھ کر جن کو اُبھرتا ہے یہ ذہنوں میں سوال یا خدا جس فن میں یہ اتنے بڑے فنکار ہیں یا خدا جس فن میں یہ اتنے بڑے فنکار ہیں آدمی کو اس میں کتنی ڈگریان درکار ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے دگریان درکار ہیں اللہ محمد 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 یا خدا جس فن میں یہ اتنے بڑے فنکار ہیں آدمی کو اس میں کتنی ڈگریان درکار ہیں آدمی قد کاٹ میں کوئی دیو سے بڑھ کر نہیں آدمی قد کاٹ میں کوئی دیو سے بڑھ کر نہیں قوبت و طاقت میں ببر و فیل کا ہم سر نہیں ببر و فیل کا ہم سر نہیں خدور اقل کہنے کو منو ہے اور رتی بھر نہیں اپنے ہاتھوں موت کے سامان ہیں اور ڈر نہیں اپنے ہاتھوں موت کے سامان ہیں اور ڈر نہیں اپنے ہاتھوں موت کے سامان ہیں اور ڈر نہیں اے ٹمی ہتھیار کی ایجاد پر مصرور ہے اے ٹمی ہتھیار کی ایجاد پر مصرور سبور ہے اب کہو اس کی تباہی اس سے کتنی دور ہے یہ سبھی کچھ ہے مگر پھر بھی ہے اشرف آدمی یہ سبھی کچھ ہے مگر پھر بھی ہے اشرف آدمی اشرفیت کی سند اللہ نے خود اس کو دی قول خالق میں تو کر سکتا نہیں شک کوئی بھی قول خالق میں کر سکتا نہیں شک کوئی بھی ہے تو کوئی بات ایسی جس سے یہ عظمت ملی بے شک ہے تو کوئی بات ایسی جس سے یہ عظمت ملی ہے جو اتقاکم کتاب حق میں اس میں یار سے اللہ حق ہے جو اتقاکم کتاب حق میں اس میں یار سے آدمیت کا شرف ہے حظمت کردار سے اللہ سبحان اللہ میں کوئی فی تھی یا کوئی بھلائی تھی لیکن اب جنیٹک سائنس میں گریگر منڈل نے اپنے اس تصور کو داخل کیا اور اب سائنس نے بھی اسے قبول کر لیا سوال اللہ سوال ہے آدمی آدمیت کا شرف ہے عظمت کردار سے آدمی کردار سے اشرف بھی ہے ارزل بھی ہے اس کے ہاتھوں یہ زمین اس کے ہاتھوں یہ جہاں گلشن بھی ہے مقتل بھی ہے مقتل بھی ہے یہ زمین اس کے لیے پختہ بھی ہے دلدل بھی ہے یہ زمین اس کے لیے پختہ بھی ہے جلدل بھی ہے خون کی پیاسی بھی ہے بے آپ بھی جلدل بھی ہے عظمت کردار ہو تو عزت عفضائی بہت بے شک عظمت کردار ہو تو عزت عفضائی بہت اس میں گر پستی نظر آئے تو رسوائی بہت اس میں گر پستی نظر آئے تو رسوائی بہت عظمت کردار ہے یوں منزلِ تمثیل میں عظمت کردار ہے یوں منزلِ تمثیل میں جیسے ایک بیداغ و پاکیزہ کمل ایک جھیل جو کئی ہیں منزلیں اس وصف کی تکمیل میں جو کئی ہیں منزلیں اس وصف کی تکمیل میں دو عوامل ہیں ہم کردار کی تشکیل میں دو عوامل ہیں ہم کردار کی تشکیل میں حضور ایک تو وہ نسل جس کے وصف اپناتا ہے سبحان اللہ باہ و ایک تو وہ نسل جس کے وصف اپناتا ہے وہ دوسرے آغوش جس میں تربیہ سبحان اللہ سبحان اللہ اہم کردار کی تشکیل میں ایک تو وہ نسل جس کے بس اپناتا ہے وہ دوسرے آغوش جس میں تربیت پاتا ہے حضر کوئی عہب و ریب انسان کے نصب میں ہو اگر کوئی عہب و ریب انسان کے نصب میں ہو اگر بستی کردار سے ہو آدمی بھی جانور بے شک بستی کردار سے ہو آدمی بھی جانور ہاں اگر نسل و نصب ہو پاک تو ہے موتبر بے شک ہاں اگر نسل و نصب ہو پاک تو ہے موتبر یہ وراست بھی مگر ملتی ہے تو اس شرط پر یہ وراست بھی اگر ملتی ہے تو اس شرط پر جوہرِ ذاتی بھی ہو قصبِ اثر کے واسطے وراست بھی ہو قصبِ اثر کے واسطے بدورہ آنکھ بھی درکار ہے حسنِ نظر کے واسطے آنکھ بھی درکار ہے جس طرح نسلوں سے اوصافِ بشر جانے گئے اوصافِ بشر جانے گئے ہے یوں ہی کردار کی نشب و نمہ آغوش سے بے شک سب سے اچھا وہ نصب جس کو خدا اچھا کہے بے شک بے شک سب سے اچھا وہ نصب جس کو خدا اچھا کہے سب سے اچھی گول جس میں آدمی سامنے اللہ اللہ نسل وہ جس نسل میں آئے حسین اللہ اللہ نسل وہ جس نسل میں آئے حسین اے زہِ آغوش جس میں تربیت پائے حسین سبحان اللہ اے زہِ آغوش جس میں تربیت پائے حسین ایک وہ آغوش جو آغوش ختم المرسلیم بے شک ایک وہ آغوش جو آغوش ختم المرسلیم مہبتِ انوارِ ایمان مرکزِ علم و یقین بے شک مہبتِ انوارِ ایمان مرکزِ علم و یقین حاملِ آیاتِ قرآن رہلِ فرقانِ مبین واہ 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 حاملِ آیاتِ قرآن رہلِ فرقانِ مبین جس میں پل کر فاطمہ تطہیر کا مرکز بنی نورِ حق کو پیکرِ انوار میں ڈھالا گیا نورِ حق کو پیکرِ انوار میں ڈھالا گیا ہاں اسی آغوش میں اسلام کو پالا گیا حق کو پیکرِ انوار میں ڈھالا گیا ہاں اسی آغوش میں اسلام کو پالا گیا حق کو پیکرِ انوار میں ڈھالا گیا ہاں اسی آغوش میں اسلام کو پالا گیا حق کو پیکرِ انوار میں ڈھالا گیا ہاں اسی آغوش میں اسلام کو پالا گیا دوسری آغوش آغوش علی مرتضی مہد انوار امامت مسند صدق و صفا علم و علم و صبر و عیسار و عطا کا مدرسہ سبحان اللہ علم و علم و صبر و عیسار و عطا کا مدرسہ مدرسہ پرورش گاہ شجاعت تربیت گاہ وفا تربیت گاہ وفا پرورش گاہ شجاعت تربیت گاہ وفا جو شجاعت ضبط سے دادے وفا دیتی رہی سبحان اللہ سبحان اللہ جو شجاعت تربیت گاہ وفا دیتی رہی وہ اسی آغوش میں انگڑائیاں لیتی سبحان اللہ سبحان اللہ جو شجاعت تربیت گاہ وفا دیتی رہی وہ اسی آغوش میں انگڑائیاں لیتی رہی تیسری سب سے اہم آغوش آغوش بطول تیسری سب سے اہم آغوش آغوش بطول پر ورش پاتے ہیں جس میں سرفروشی کے اصول تیسری سب سے اہم آغوش آغوش بطول پر ورش پاتے ہیں جس میں سرفروشی کے اصول جو پلا اس میں وہ دین جانساری کا رسول بے شک جو پلا اس میں وہ دین جانساری کا رسول اس کو نامنظور بیعت اس کو سر دینا قبول بے شک اس کو نامنظور بیعت اس کو سر دینا قبول یہ نہ سمجھا جو مائے نخوت کا متوالہ ہوا یہ نہ سمجھا جو مائے نخوت کا متوالہ ہوا کہ سر جھکا سکتا نہیں اس گوت کا پاہ اللہ 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 سی حقیقت ہے وراثت کا اثر واہ واہ متصف ہوتا ہے اصافِ حبوجت سے بشر ایک سائنسی حقیقت ہے وراثت کا اثر ہیں کئی امراض موروسی کہیں گے چاراگر بے شک ہیں کئی امراض موروسی کہیں گے چاراگر دل کی بیماری ہو یا فکرِ یزیدِ بدگوھر واہ واہ یا فکرِ یزیدِ بدگوھر حضور نسل در نسل ایک تسلسل سے اثر کرتی ہے بے شک نسل در نسل ایک تسلسل سے اثر کرتی ہے یہ خون کی موجوں پسدیوں تک سفر کرتی ہے باہ سمان اللہ جنیڈی کی جنیڈی باہ باہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ ایک تسلسل سے نسل در نسل ایک تسلسل سے اثر کرتی ہے امن کی موجوں پسدیوں تک سفر کرتی ہے سب سے اچھی نسل ہے دنیا میں ابراہیم کی بے شک بے شک سب سے اچھی نسل ہے دنیا میں ابراہیم کی ابراہیم کی جس کی تعریف آپ خود اللہ نے قرآن میں کی بے شک ان میں اسماعیل کو اسحاق پر عظمت ملی آکے ایک مندیل پر پھر تفریق اس میں ہو گئی آکے ایک مندیل پر پھر تفریق اس میں ہو گئی نسل جب عبدِ منافع ذی حشم سے بڑھ گئی نسل جب عبدِ منافع ذی حشم سے بڑھ گئی آلِ حاشم تیرِ دنیا کی نظر پر چڑھ گئی حضور حاشم زی قضر و عبدالشم سے جڑوان بھائی تھے بے شک حاشم زی قضر و عبدالشم سے جڑوان بھائی تھے یہ کہا جاتا ہے دونوں ساتھ جب پیدا ہوئے انگلیاں چسپاں تھی ایک کی دوسرے کے جسم سے انگلیاں چسپاں تھی ایک کی دوسرے کے جسم سے دیکھ نشتر کر دیا ان کو جدہ جرہ آنے دیکھ نشتر کر دیا ان کو جدہ جرہ آنے دیکھ کر اس کا محالِ خار حیرت ہو گئی دیکھ کر اس کا محالِ خار حیرت ہو گئی ایک نشتر سے جدہ فطرت سے فطرت ہو گئی حضور گو ہمیں تاریخ میں ملتی نہیں ایسی مثال جس سے ان دونوں میں ثابت ہو بہم جنگ و جدال ہاں مگر ظاہر ہوا نشتر زنی کا یہ معال بڑھ گئی اب دو قبیلوں میں خلیب حق کی آل بڑھ گئی اب دو قبیلوں میں خلیب حق کی آل ایک کو حابیل کا ذوق عبادت مل گیا بڑھ گئی اب دو قبیلوں میں خلیب حق کی آل ایک کو حابیل کا ذوق عبادت مل گیا ایک کو قابیل کا رنگ شقاوت مل گیا حضرت حاشم تو عبد المطلب کے تھے پیدر اور عبد الشمس نے پایا امیہ سا پسر گو نہ اٹھا باپ لے کر بھائی پڑتے ہو تبر گو نہ اٹھا باپ لے کر بھائی پڑتے ہو تبر دشمنی اپنے چچاسے کی امیہ نے مگر دشمنی اپنے چچاسے کی امیہ نے مگر حضرت حاشم کے اوصاف جلی سے جل گیا دشمنی اپنے چچاسے کی امیہ نے مگر حضرت حاشم کے اوصاف جلی سے جل گیا دشمنی اپنے چچاسے کی امیہ نے مگر حضرت حاشم کے اوصاف جلی سے جل گیا دشمنی اپنے چچاسے کی امیہ نے مگر حضرت حاشم کے اوصاف جلی سے جل گیا جدہ بوسفیان تھا جدہ علی سے جل گیا دو قبیلوں میں عداوت کا چلا جو سلسلہ دو قبیلوں میں عداوت کا چلا جو سلسلہ نسل حاشم میں نبوت سے ملی اس کو ہوا وقت کے ساتھ اور بھی یہ بغض بڑھتا ہی گیا وقت کے ساتھ اور بھی یہ بغض بڑھتا ہی گیا اب تو اولاد امیہ میں تھی اس کی انتہا بغض کی برچی دل اہل وفا تک آگئی یہ عداوت بڑھتے بڑھتے کربلاتک آگئی یہ عداوت بڑھتے بڑھتے کربلاتک آگئی وہ مرقع فطرت انسان کا ہے یہ کربلہ وہ مرقع فطرت انسان کا ہے یہ کربلہ جس کے دو رخ ایک صبر و شکر ایک جور و جفا ایک غرور سلطنت میں بربریت کا خدا ایک حد شرع میں مظلومیت کی انتہا ایک حد شرع میں مظلومیت کی انتہا ظلم کے طوفان میں عظم بشر کی ناؤ تھی کربلہ کردار سے کردار کا ٹکڑا ہوتی کربلہ کردار سے کردار کا ٹکڑا ہوتی ایک طرف تھا حسن کردار حسین زیہشم وارث اعصاف حاشم صاحب جود و کرم چشم فیضان کردار رسول محترم چشم فیضان کردار رسول محترم اور ادھر وارث ومیہ کا یدید بچیم محتصب جس کے گناہوں کو گناہ سکتا نہیں محتصب جس کے گناہوں کو گناہ سکتا نہیں جس کی بدکاری کی حد کو ہی بتا سکتا نہیں بے شک ہے سوایق میں یہ قولِ واقعی لکھا ہوا یہ کہا کرتے تھے عبداللہ ابن حمدلہ ہم پر اب برسیں گے پتھر آسمان سے ڈر یہ تھا ہم پر اب برسیں گے پتھر آسمان سے ڈر یہ تھا اس لیے کہ تخت پر ہے اب یدید بے حیاء اللہ اکبر اس لیے کہ اب تخت پر ہے اب یدید بے حیاء ساری اخلاقی حدوں کو جس نے توڑا وہ یدید ساری اخلاقی حدوں کو جس نے توڑا وہ یدید خون کے رشتوں کو بھی جس نے نہ چھوڑا سبت ہوں تاریخ کے اور آپ کو سب واقعات سبت ہوں تاریخ کے اور آپ کو سب واقعات اس نے خود اشار میں اپنے بتا دی اپنی ذات خود یہ کہتا تھا وہ بے دیں بدعقیدہ بدصفات خود یہ کہتا تھا وہ بیدی بد عقیدہ بد صفات ماہی احکام قرآن تاریخ سوم و صلاح مجھ کو نغمات رباب و چنگ سے محلت نہیں مجھ کو نغمات رباب و چنگ سے محلت نہیں مجھ کو آباد ازان سننے کی بھی فرصت نہیں وہ غریق جامع میں کرتا ہے خود ایسے کلام وہ غریق جامع میں کرتا ہے خود ایسے کلام لو سنو اب اے حریفان شراب لالافام اللہ اکبر لو سنو اب اے حریفان شراب لالافام اے اگر دین محمد میں مائک لگوں حرام ہر اگر دین محمد میں مائک لگوں حرام ہو کے پھر دین مسیحی پر پیو دو چار جامع حقیقت ہے واقعہ پیو دو چار جامع کس کو ہوروں کی ادائے دلبری اچھی لگی کس کو ہوروں کی ادائے دلبری اچھی لگی بس مجھے تو یہ شیشے کی پر ہی اچھی لگی یہ سب میں نے تاریخی حوالوں سے بے شک آخرت پر اس کا ایمہ تھا نہ کچھ خوفِ عذاب اس کی نظروں میں یہیں کی زندگی تھی کامیاب ان حدوں کا فاظق و فاضر تھا وہ خانہ خراب خود تو پیتا ہی تھا بندر کو پلاتا تھا شراب خود تو پیتا ہی تھا بندر کو پلاتا تھا شراب تھے رقی کفال اسے محبوب حیوانوں کے ساتھ تھے رقی کفال اسے محبوب حیوانوں کے ساتھ نام اس کا کون لے سکتا ہے انسانوں کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ جن روایات خبیہ کی فضا میں وہ پلا سب و ترقہ تھا امیہ حرب و بوسفیان کا اس کی فطرت میں تھی اہل دین و ایمان سے دغا اس کی فطرت میں تھی اہل دین و ایمان سے دغا اس کی گھٹی میں تھی خون ریزی ستم جور و جفا نشہ طاقت کا اسے ان سے زیادہ چڑھ گیا اللہ اکبر نشہ طاقت کا اسے ان سے زیادہ چڑھ گیا ظلم و بدکاری میں وہ اسلاف سے بھی بڑھ گیا واہ واہ ایک طرف ایسا زیادہ کارو زلیلو بے آیا دوسری جانب وہ دل بندے حبیبِ کبریہ اللہ ہم سلے علیہ محمد تھا رگو میں موت زن جس کی وہ خون اصلاف کا جس کا جوہر ہے شرافت جس کی خوشبو ہے وفا جس کی خوشبو ہے وفا جو مجسم عظمت کردار کی تفسیر تھا حاشمی احساب کی مو بولتی تصویر تھا سبحان اللہ اس کے جب حاشم خلیل اللہ کے دل کا جو چائن اس کے نانا جو رسول مشرقین و مغربین اس کے بابا شیر یزدان فاتح بدرو ہنائن دیکھئے ان سب کے پس منذر میں کردارِ حسین دیکھئے ان سب کے پس منذر میں کردارِ حسین ہن حسین ان سب کی سیرت کا مجلہ آئینہ بے شک ہن حسین ان سب کی سیرت کا مجلہ آئینہ عظمت کردار کا کیسا چھمکتا آئینہ بے شک دیکھئے اس آئینے میں حسن کردارِ سلف دیکھئے اس آئینے میں حسن کردارِ سلف ایک سے برگزیدہ صاحبِ عزو شرف بے شک اہلِ حق اہلِ نظر اہلِ کمال اہلِ صحف واہ اہلِ حق اہلِ نظر اہلِ کمال اہلِ صحف جیسے وہ ویسے ہی یہ جیسے صلف ویسے خلف واہ 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 اہلِ حق اہلِ نظر اہلِ کمال اہلِ اسی صحف اہلِ صحف جیسے وہ ویسے یہ جیسے صلف ویسے خلف یہ سمجھنا بھی کچھ مشکل تھے کیسے حسن واہ یہ سمجھنا بھی ہے کچھ مشکل کہ تھے کیسے حسن جیسے ابراہیم و اسماعیل تھے واہ بے شکل جیسے ابراہیم و اسماعیل تھے بے شکل بے شکل علومیت ان کی عدا آدتاً وہ بدشکن ہیں فطرتاً حق پر فدا سبحان اللہ آدتاً وہ بدشکن ہیں فطرتاً حق پر فدا سرفروشی ان کے حصے میں عزل سے آئی ہے بے شک سرفروشی ان کے حصے میں عزل سے آئی ہے ظلم سے ٹکراؤ کی جرت نہیں پاہی ہے خوب یہ عمو عمل ہو یا شجاعت کی صفت وصف و لطف و کرم یا عدالت کی صفت جوہر بہمانوازی یا سخاوت کی صفت خاصیت و حق رسی یا قیادت کی صفت سبحان اللہ ظو فشا جو چاند ہے کردار کی تقمیم میں ظو فشا جو چاند ہے کردار کی تقمیم میں سب کے جلوے آگئے ہیں آلِ ابراہیم میں سب کے جلوے آگئے ہیں آلِ ابراہیم میں پازداری سارے مظلوموں کی تھی ان کا اصول بے شک بے شک پازداری سارے مظلوموں کی تھی ان کا اصول ان کا اصول جس پہے تاریخ شاہد سورتِ حلف الفضول جس پہے تاریخ شاہد سورتِ حلف الفضول مفضلو فضالو رفضلو فضائل زیو قول واہ 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 سبحان اللہ اس معاہدے کے حلف الفضول پر ان کی طرف سے مخالفین پر سے دستر کرنے والے یہ چاروں تھی جس پہے تاریخ شاہد سورتِ حلف الفضول مفضلو فضالو اور فضلو فضائل زیو قول تھے شریک عہد جس پر فخر کرتے تھے رسول واہ واہ اہد تھا یہ قبائل کی سیاست کے خلاف واہ اہد تھا یہ ایک قبائل کی سیاست کے خلاف تھا یہ مظلوموں کے حق میں ہر روایت کے خلاف واہ حضور آلِ حاشم نے وراست پائی ابراہیم کی بے شک آلِ حاشم نے وراست پائی ابراہیم کی نسلِ عبدالشمس کو ان کی یہ دولت کب ملی بے شک عظمتِ کردار کی رہو اور جب آگے بڑھیں عظمتِ کردار کی رہو اور جب آگے بڑھیں وقت کی آغوش میں پلتی ہوئی پڑتی ہوئی عظمتِ کردار حدِ آخری تک آگئی رفتہ رفتہ یہ حسین ابن علی تک آگئی مرتبہ شکیر ابراہیم کی کا ہے ایک صاحب مرتبہ شکیر ابراہیم کا ہے ایک صاحب وہ خدا کے دوست محبوبِ محبوبِ خدا محبوبِ محبوبِ خدا مرتبہ شکیر ابراہیم کا ہے ایک صاحب وہ خدا کے دوست یہ محبوبِ محبوبِ خدا وہ خلیلِ قعبِ حق یہ خلیلِ کربلا ان کا ردبہ مرحبا ان کا شرح صلیح صلیح محبوبِ محمد محبوبِ صلیح محبوبِ محمد حق استحقام کی دونوں نے یہ تدبیر کی ایک نے کعبہ تو ایک نے کربلہ تعمیر کی ایک نے کعبہ تو ایک نے کربلہ تعمیر کی بدشکن تھا مثلِ ابراہیم یہ جانِ علی بے شک بدشکن تھا مثلِ ابراہیم یہ جانِ علی جس نے ٹکر لی غرورِ خسروی سے وہ جلی جو تھے بدمستے شرابِ طاقتِ شاہنشاہی ان بتانِ نخوت و باطل کی گردن توڑ دی ان بتانِ نخوت و باطل کی گردن توڑ دی خون کی زاؤسِ یزیدی رات کو دن کر دیا خون کی زاؤسِ یزیدی رات کو دن کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ یزیدی رات کو دن کر دیا عظم کی قوت سے ناممکن کو بھی ممکن کر دیا خون کی زاؤسِ یزیدی رات کو دن کر دیا ایک خصوصیت ہے وہ کردارِ ابراہیم کی جس کے جلوے آج بھی ہیں ساری دنیا پر جلی بے شک وہ جو قربانی پسر کی مردی ہے مولا سے دی وہ جو قربانی پسر کی مردی ہے مولا سے دی اپنے ہاتھوں پھیر دی بیٹے کی گردن پر چھری اپنے ہاتھوں پھیر دی بیٹے کی گردن پر چھری اللہ اللہ عظمِ ابراہیم کی منزل ہے یہ اللہ اللہ عظمِ ابراہیم کی منزل ہے یہ جو نل ارضہ کے اس منزل پر بھی وہ دل ہے یہ بے شک وہ دل ہے یہ ہاں وہ اسماعیل وہ ایک پہ کرے صبر و رضا جس نے صبر و شکر سے سر زیر خنجر رکھ دیا جس کے قدموں میں تظلل تھا نہ وقت ابتلاح بے شک حوصلہ تاریخ میں اس کا مثالی ہو گیا بے شک داستانِ عظم و حمت اس نے لاسانی لکھی اس نے اپنے عظم سے تاریخِ قربانی لکھی اس نے اپنے عظم سے تاریخِ قربانی لکھی دیکھئے اوجہ منہ سے گرد بچش میں آگئی دیکھئے اوجہ منہ سے گرد بچش میں آگئی کربلا ہے ایک تاریخی تسلسل کی کڑی بے شک بے شک با 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 ایک تاریخی تسلسل کی کڑی کڑی آدمائش کل تھی ابراہیم و اسماعیل کی اب منہ کربلا میں ہیں حسین ابن علی اب منہ کربلا میں ہیں حسین ابن علی موجزے یہ دیکھئے کردار کی تعمیر کے موجزے یہ دیکھئے کردار کی تعمیر کے ایک آئینے میں دونوں رخ ہیں اس تصویر کے دونوں رخ کیسے ہیں ایک آئینے میں دونوں رخ ہیں اس تصویر کے کربلا خود اس حقیقت کی ایک روشن دلیل کربلا خود اس حقیقت کی ایک روشن دلیل ہے یہ قربان کا آئین حق میں خود زبیحو خود خلیل یہ قائنے میں دونوں رخ ہیں اس تصویر کے اور بلا خود اس حقیقت کی ایک روشن دلیل ہیں یہ قرباں گاہے حق میں خود زبیہ خود خلیل مثل ابراہیم بحرِ حدیعِ ربِ جلیل مثل ابراہیم بحرِ حدیعِ ربِ جلیل لائے تھے وہ ایک یہ دو لال بے مصیح دے گئے قربانیاں دنیا میں لا سانی حسین بے شک دے گئے قربانیاں دنیا میں لا سانی حسین ہے خود اپنی ذات میں تاریخ قربانی حسین ہے خود اپنی ذات میں تاریخ قربانی حسین سبر ابراہیم کہتا ہے یہ بڑا سخت امتیان صبر ابراہیم کا تھا یہ بڑا سخت جس سے وہ گزرے ہیں بے شک کامیاب و کام را بے شک جس سے وہ گزرے ہیں بے شک کامیاب و کام را پھر بھی بیٹے کی محبت کو ملی دل کی زبان پھر بھی بیٹے کی محبت کو ملی دل کی زبان ہو گئے جذبات فطری اس طرح سب پر آیا ہو گئے جذبات اس طرح سب پر آیا گو کے رگ دی تھی چھوڑی ہلکے پسر پر آپ نے ہاں مگر آنکھوں پا پڑھتی ہائے ہائے گو کے ابراہیم جدہیں حضرت شبیر کے امتحان پوتے کا ہے کچھ اور مشکل دیکھئے خود جواں بیٹے کے سینے سے سنا جو کھیں چلے خود جواں بیٹے کے سینے سے کچھ بھیارے کے خود جواں بیٹے کے سینے سے سنا جو کھینچ لے سنا جو کھینجلے خود جو مقتل کی طرف بیشیر کو لے کر چلے خود جو مقتل کی طرف بیشیر کو لے کر چلے اس کے ہاتھوں میں نہ لرزا ہے نہ تھر راتا ہے اس کے ہاتھوں میں نہ لرزا ہے نہ تھر راتا ہے کہ ایسے موقعوں پر تو پہلو سے نکل جاتا ہے شور ای آفا خاشن کی سخاوت ہے مگر کیجئے شبیر کے دست سخا پر بھی نظر کیجئے شبیر کے دست سخا پر بھی نظر دینے ہقایا بھکاری بن کے جب دیلیس پر دے دی اپنی جان تک کیا چیز ہیں لالو گوھر ہاتھ جو اسلام نے پھیلائے گھر بھر دے دیا ہاتھ جو اسلام نے پھیلائے گھر بھر دے دیا ہاتھ جو اسلام نے پھیلائے گھر بھر دے دیا حد سخاوت کی ہوئی بشیر کا سر دے دیا دیکھئے دیتے ہیں کیا کیا اور حق کے نام پر بھائی کے بازو بہن کے لال بیٹے کا جگر اپنی بیٹی کا سہاد اور بھائی کا نور نظر زین ابو قلسوم کے سر کی ردہ خود اپنا سر گنگ ہے آتم بھی حیرت سے ہیں آخر کیا حسین گنگ ہے آتم بھی حیرت سے ہیں آخر کیا حسین ہے زمانے میں کوئی ایسا سخی جیسا ہوسین ایک جد ان کے ابو طالب شرف میں لا جواب جو عرب کے ریکزاروں میں کھلا ایسا گلاب سید البتہ و سردار قریش ان کا خطاب جن کا منت کش پیمبر کا لڑکپن اور شباب جن کا منت کش پیمبر کا لڑکپن اور شباب جس کو دل میں خود محمد نے جگہ دی باپ کی جس کو دل میں خود محمد نے جگہ دی باپ کی جس نے پیغمبر سمجھ کر کی حفاظتات کی جو ابو طالب کا مقصد تھا وہی شبیر کا وہ تھے جد یہ ان کے پوتے ایک ہی تو خون تھا سید البتہ تھے وہ یہ سید اہل وفا سید البتہ تھے وہ یہ سید اہل وفا وہ تھے سردار قریش اور یہ شاہ اردو سمان وہ فدہ آغاز کے تھے یہ نسار انجام کے وہ رسالت کے محافظ تھے تو یہ اسلام کے ہاں وہی اسلام جو لایا محمد صار رسول اللہم صلی علی محمد و عجل فرد ہاں وہی اسلام جو لایا محمد صار رسول وہ محمد گلشن حاشم کا جو خوش رنگ پھول ہے وہ محمد جن کی صیرت دین کی اسلی اصول وہ محمد جن کی حظمت پا نہیں سکتے اقول وہ محمد جن کی حظمت پا نہیں سکتے اقول مدتِ احساس کی کسرت سے احمد ہو گئے اتنی تعریفیں ہوئے ان کی محمد ہو گئے پرائے عظمتِ رسولِ خدا بلندہ محمد کے معینی کس خفدر سے بیانی ہے محمد کے معینی کس خفدر سے بیانی ہے جتِ احساس کی کسرت سے احمد ہو گئے اتنی تعریفیں ہوئے ان کی محمد ہو گئے ہیں انہی کی سیرتِ آلی کا آئینہ حسین بے شک ہیں انہی کی سیرتِ آلی کا آئینہ حسین جانتے ہیں مصطفیٰ کی شان سے دینہ حسین جانتے ہیں مصطفیٰ کی جان سے بینہ حسین ظلمتِ باطل میں ان کا دیدہ بینہ حسین بے شک ظلمتِ باطل میں ان کا دیدہ بینہ حسین جس میں دل بن کر دھڑکتے وہ ہیں وہ سینہ حسین جس میں دل بن کر دھڑکتے وہ ہیں وہ سینہ وہ سینہ حسین اپنے سینے پر محمد نے سلایا ہے اپنے ایک ایک گوشہ دل میں بسایا ہیں ان اپنے ایک گوشہ دل میں بسایا ہیں انہیں جو تھا پیغام محمد بس وہ پیغام حسین بے شک جو تھا پیغام محمد بس وہ پیغام حسین جو محمد کی شریعت تھی وہ اسلام احسین جو محمد کی شریعت تھی وہ اسلام حسین جو عمل پیغمبر حق کا وہ اقدام حسین وہ عمل پیغمبر حق کا وہ اقدام حسین اس تیارہ اپنے جد کے نام کا نام حسین نام حسین وقت کے بوجہل جب میدان میں تن کر آگئے وقت کے بوجہل جب میدان میں تن کر آگئے یہ سرابہ احمد مختار بن کر آگئے یہ سرابہ احمد مختار بن کر آگئے اللہ وقت کے بوجہل جب میدان میں تن کر آگئے یہ سرابہ احمد مختار بن کر آگئے حینی کے والد ماجد وہ حیدر وہ علی وقت کے والد ماجد وہ حیدر وہ علی وہ حیدر وہ علی جو رتے اشدر شکاری جن کے جھولے میں پلی حینی کے والد ماجد حینی کے والد ماجد وہ حیدر وہ علی جو رتے اشدر شکاری جن کے لئے عرشِ الٰہی پر ڈھلی جس کی ہلکی سی جلد بھی دشمنوں کی کھل بھلی جس کی ہلکی سی جلد بھی دشمنوں کی کھل بھلی پوچھئے جبریل سے کیا ہے علی کیا ذل فقار پوچھئے جبریل سے کیا ہے علی کیا ذل فقار لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ علی اللہ علی سبھان اللہ یہ جو لا ہے لا ہے عجب ایک رمض انسان کے لئے سبھان اللہ سبھان اللہ یہ جو لا ہے لا فتح اللہ علی یہ جو لا ہے ہے عجب ایک رمض انسان کے لئے ایک اشارہ ہے پرستاران قرآن کے لئے سبحان اللہ ایک اشارہ ہے پرستاران قرآن کے لئے ہے یہ اظہار برات شرط ایمہ کے لئے بے شرط ہے یہ اظہار برات شرط ایمہ کے لئے یہ جو لا ہے ہے عجب اکرمز انسان کے لئے ایک اشارہ ہے پرستارانِ قرآن کے لئے ہے یہ اظہارِ براد شرطیمہ کے لئے ہے یہ اظہارِ براد شرطیمہ کے لئے تین کا انکار لازم ہے موسیقی ہے عجب اکرمز انسان کے لئے ایک اشارہ ہے پرستارانِ قرآن کے لئے ہے یہ اظہارِ براد شرط ایمہ کے لئے تین کا انکار لازم ہے تین کا انکار لازم ہے مسلمان کے لئے تین لا ہیں جن میں اللہ حق کا استحقام ہے سبحان اللہ 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 تین کا انکار لازم ہے مسلمان کے لئے تین لا ہیں جن میں اللہ حق کا استحقام ہے لا الہ لا فتح لا صحیف یہ اسلام ہے لا الہ کی سند ہے لا الہ کی سند ہے کی بریہ کے واسدے لا فتح ہے قوطِ خیبرکشان کے واسدے لا فتح ہے قوطِ خیبرکشان کے واسدے اور یہ لا صحیف تیغِ مرتضی کے واسدے بے شک واء اور یہ لا صحیف تیغِ مرتضی کے واسدے جس سے ڈر کر غیر دیتے ہیں خدا کے واسطے جس سے ڈر کے غیر دیتے ہیں خدا کے واسطے دشمن ایمان خدا کی مار سہ سکتے نہیں بے شک دشمن ایمان خدا کی مار سہ سکتے نہیں وہ تو ان کی تیر کی جھنکار سہ سکتے نہیں وہ تو ان کے تیر کی نہیں برائے سید و سلام تھی اللہم صلی علیہ محمد عدوالی محمد سبحان اللہ وہ تو ان کی تیر کی جھنکار سہ سکتے نہیں جب یہ لہرائی نکل کر لوگ چیخے ناگ ناگ جاگنے والوں نے سوتوں کو جگایا خون میں ڈوبی تو ناری چیخ اٹھے خون میں ڈوبی تو ناری چیخ اٹھے بھاگ اٹھے سب موت کی آواد سنکر بھاگ 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 مرحب کا تیوزن نام ہی اس کا تھا مرحب کے لئے حمد شکن جان لے لیتا تھا کتنوں کی فقط کہہ کر بیزن kg لے لیتا تھا کتنوں کی فقط کہہ کر بیزن اس کی چتون کا ہر ایک بل اس کے ماتھے کی شکن اس کی چتون کا ہر ایک بل اس کے ماتھے کی شکن شیر کی للکار سنکر ہم روانتر کامپ سن کر امرو انتر کامتے شتیف کی جھنکار سے میدان تھر تھر کامتے وصف ہیں کتنے علی کے علی میں ایک شجاد ہی پر کیا خلق و عیسار و مروت لطف و احسان و عطا خلق و عیسار و مروت لطف و احسان و عطا عدل و دادو بخشش و رحم و کرم جود و سخا سبحان اللہ عدل و دادو بخشش و رحم و کرم جود و سخا سبر و شکر و عظم و حمد سب بہت حد انتہا بے شک سبر و شکر و عظم و حمد سب بہت انتہا بس یہ سارے حسین ابن علی نے پائے ہیں بے شک بس یہ سارے حسین ابن علی نے پائے ہیں سب فضائل باپ سے میراس میں آئے ہیں سب فضائل باپ سے میراس میں آئے ہیں ساقیہ دے ام آدھ 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 آج وہ جامع تبلہ حسین ساقیہ دے آج وہ جامع تبلہ حسین جس میں دھو دھو کر پیوں نقشے کفے پائے ہیں ساقیہ دے آج وہ جامع تبلہ حسین جس میں دھو دھو کر پیوں نقشے کفے پائے ہیں ساقیہ دے آج وہ جامع تبلہ حسین محسن جو مدہت کرے گا محسن شہدہ حسین محققہ بن جائے گا تورے تجلہ حسین تورے تجلہ حسین ہاتھ ممبر پر جو ایک جامع ولا آ جائے گا محققہ ہاتھ ممبر پر جو ایک جامع ولا آ جائے گا مرسیہ میں بھی قصیدے کا مجھا اللہ سبحان اللہ کر پیوں نقشے کفے پائے حسین یہ کہ جو مدھت کرے گا مجھ سا شہدائے حسین محقہ بن جائے گا تور تجلہ حسین ہاتھ میں بر پر جو ایک جامعہ ملہ آجائے گا مرسیہ میں بھی کسیدے کا مزا آجائے گا سبحان اللہ مرسیہ میں بھی کسیدے کا مزا آجائے گا سبحان اللہ ہاں پلا جو تیرے ساغر میں مچلتی ہے وہ میں دل کے خم سے جوش خا کر جو ابلتی ہے وہ میں دل کے خم سے جوش خا کر جو ابلتی ہے وہ میں وہ میں کوزہ چشم تمنہ میں جو ڈھلتی ہے ہاں پلا جو تیرے ساکر میں مچلتی ہے وہ میں دل کے خم سے جوش کھا کر جو ابلتی ہے وہ میں کوزہ چشم تمنہ میں جو ڈھلتی ہے وہ میں معتصب کو جس کی بوئے خوش بھی کھلتی ہے معتصب کو جس کی بوئے خوش بھی کھلتی ہے وہ میں دے سرورِ بادہِ غم جوشِ ایمانی کے ساتھ دے سرورِ بادہِ غم جوشِ ایمانی کے ساتھ دل کا خون آنکھوں سے ٹپ کے عشق افشانی ساقیہ دے مجھ کو دردے جامِ عرفانِ حسین ساقیہ دے مجھ کو دردے جامِ عرفانِ حسین آج میں دل کھول کر کیلوں بفیضانِ حسین ٹوپ جاؤں جب میں اس میں ہو کے قربانِ حسین ٹوپ جاؤں جب میں اس میں ہو کے قربانِ حسین پھر حدِ امکامِ لکھوں مدہ شایانِ حسین مدہ شایانِ حسین ٹوپ کے گھونٹ پر ان کی صفت لکھتا رہوں مرحبہ ان کی صفت لکھتا رہوں میں حسین ابن علی کی منقبت لکھتا رہوں مرحبہ میں حسین ابن علی کی منقبت لکھتا رہوں سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے ہم کو خوابِ غفلت سے جھنجوڑا وہ حسین جس نے ہم کو خوابِ غفلت سے جھنجوڑا وہ حسین جس نے رشتہ آدمی کا حق سے جھوڑا وہ حسین جس نے رشتہ آدمی کا حق سے جھوڑا وہ جس نے سہرِ ستوتِ باطل کو ستوتِ شاہی کو توڑا وہ حسین جس نے سہرِ ستوتِ شاہی کو توڑا وہ حسین جس میں خون باطل کی رگ رگ سے مچوڑا روک کر چھاتی سے اپنی ظلم کے طوفان کو جو بچال آیا لہو میں ڈوبتے قرآن کو جس نے سر دے کے بچایا دین و ایمان وہ حسین وہ حسین جس نے کی اپنے عمل سے شرح قرآن وہ حسین شہر اگے اسلام ہے جس کی رگ جان وہ حسین شہر اگے اسلام ہے جس کی رگ جان وہ حسین ناز کرتا ہے خدا جس پر وہ انسان وہ حسین جس پر شہر اگے اسلام ہے جس کی رگ جان وہ حسین ناز کرتا ہے خدا جس پر وہ انسان وہ حسین اس کا ایک سجدہ جو زیرے تیرے قاتل ہو گیا اس کا ایک سجدہ جو زیرے تیرے قاتل ہو گیا اس کا نقش پاہ تو خود سجدوں کے قابل ہو گیا اللہ اللہ یا رسول اللہ 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 وہ انسان وہ حسین ہے خدا جس پر وہ انسان وہ حسین ہے اس کا ایک سجدہ دیئے تیرے قاتل ہو گئے آپ اس کا نقشہ بات خود سجدوں کے قابل ہو گئے بے شک اس کا نقشہ بات خود سجدوں کے قابل ہو گئے آپ موت ہے جس کو حیات جعویدانی وہ حسین موت ہے جس کو حیات جعویدانی وہ حسین سرفروشی جس کو وجہ کامرانی وہ حسین جس کی ایک اکساس شرح زندگانی وہ حسین ایک تہذیب شہادت کا جو بانی وہ حسین تہذیب شہادت واہ واہ وہ حسین جس کی قربانی سے حق کا نام زندہ رہ گیا بے شک جس کی قربانی سے حق کا نام زندہ زندہ رہ گیا جس کے حسانات سے اسلام زندہ رہ گیا بے شک جس نے عشق غم کو مشگاہ میں پرویا وہ حسین واہ جس نے عشق غم کو مشگاہ میں پرویا وہ حسین وہ حسین لاش اکبر پر تحمل سے جرویا خون دل میں جس نے اس غم کو سمویا وہ حسین جس نے اس طوفان کو آنکھوں میں ڈبویا جس نے اس طوفان کو آنکھوں میں ڈبویا وہ حسین گود کو تربت بنا کر ازغرے بیشی گود کو تربت بنا کر ازغرے بیشی کی کربلا اس نے اسی آغوش میں تعمیر کی کربلا اس نے اسی آغوش میں تعمیر کی ہے خدا کے حکم سے جس کی خدای وہ حسین جس نے عظمت آدمیت کی بڑھائی وہ حسین وہ حسین ساری اقوام جہاں جس کی فدائی وہ حسین ساری اقوام جہاں بے شک فدائی وہ حسین جس سے کل انسانیت نے لو لگائی وہ حسین دشمنان اقل سے اس کا عالم کیوں کر جھکے بے شک دشمنان اقل سے اس کا عالم کیوں کر جھکے جس کے قدموں بے بلا تفریق مذہب سر جھکے بے شک بے شک بے شک اس کی عظمت کے مقابل عظمتیں کونین پست بے شک بے شک بے شک بے شک اسلام کی ہو اساس پاتمہ کی جس کی تربیت کی ہو اساس جس کی سیرت سیرت محبوب حق سے اقتباس جس کے دم سے ہو خدا کے دین کو جینے کی آس موت کی تلخی میں جس کو شہد سے بڑھ کر مٹھا قتل ہو جانے سے وہ جانباز ڈر سکتا نہیں بے شک قتل ہو جانے سے مجاباز ڈر سکتا نہیں حق کو جس کے جات جینہ ہو وہ مر سکتا نہیں جانباز مر مر سکتا مر سکتا بے شک دشمنوں نے سلو سے روکی جو تیغے حیدری دشمنوں نے سلو سے روکی جو تیغے حیدری آگئی دین خدا پر قیامت کی گھڑی جدیاں اڑنے لگیں اخلاق کی اسلام کی بے شک جدیاں اڑنے لگیں اخلاق کی اسلام کی فیصلے کچھ کر کے اٹھے تھا حسین ابن علی بے شک بے شک بے شک اخل کی میزان پر تلتے تھے جذباتی نہ تھے باہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ انتظار اس کا تھا بس راہ ہو لیں جوان منتظر اس کے تھے آئے دہر میں ایک بے زبان منتظر اس کے تھے آئے دہر میں ایک بے زبان اس طرح تکمیل پائے حق کیے فوجے گراؤں اس طرح تکمیل پائے حق کیے فوجے گراؤں پھر جو دیکھیں غیص سے حق کو وہ آنکھیں پھوڑ دیں پھر جو دیکھیں غیص سے حق کو وہ آنکھیں پھوڑ دیں پھر اٹھیں حق کی طرف جو ہاتھ ان کو توڑ دیں رفتہ رفتہ لیجئے وہ بھی زمانہ آ گیا ہر طرح سے جب مکمل ہو گئی فوجے خدا اس طرف رنگ سیاست اور بھی خونی ہوا آ گیا تخت حکومت پر یزید بے آیا دی صدا اسلام نے نسرت کو آؤ یا حسین دی صدا اسلام نے نسرت کو آؤ یا حسین حق باطل کے شکنجے میں بچاؤ یا حسین اس طرف خطرے میں ہے اسلام کی توقیر بھی اس طرف خطرے میں ہے اسلام کی توقیر بھی اس طرف سیکل پہے ابباس کی شمشیر بھی اس طرف سیکل پہے ابباس کی شمشیر بھی لیس ہے خدموں کی تلواروں سے اب ہمشیر بھی لیس ہے خدموں کی تلواروں سے اب ہمشیر بھی آ گیا تیرے تبسم لے کے ایک بے شیر بھی لے کے ایک بیشیر بھی ظلم پر اب باہر کرنے کو فضا تیار ہے ظلم پر اب باہر کرنے کو فضا تیار ہے تیار ہے حسین اٹھو تمہاری کربلا تیار ہے ہی حسین اٹھو تمہاری کربلا تیار ہے تھی در حالات پر سکتے پیمبر کی نظر بارس سفیانیت نے کی طلب بایت ادھر بس اسی کا منتظر تھا کربلا کا منتظر بس اسی کا منتظر تھا کربلا کا منتظر پہلے ضرب انکار بایت کی لگائی بے خطر پھر مدینہ سے چلے ہجرت کے دکھ سہتے ہوئے یا خدا یا محمد یا علی کہتے ہوئے اپنے مقتل کو چلے یوں بھاند کر سر سے کفن ہاتھ غبزوں پر نظر دشمن پر ماتے پر شکن ہاتھ غبزوں پر نظر دشمن پر ماتے پر شکن بلوالے تھے سر فروشی کے دلوں میں مہتزن بلوالے تھے سر فروشی کے دل میں مہتزن آگئے نیزوں کے جنگل میں غزالان ختن آگئے نیزوں کے جنگل میں غزالان ختن وارثِ عزمِ خلیل اپنے منا تک آگئے وارثِ عزمِ خلیل اپنے منا تک آگئے راہِ جنت کے مسافر کربلہ تک آگئے راہِ جنت کے مسافر کربلہ تک آگئے کربلہ تک آگئے ہیں نور بکھراتے ہوئے سب ابوجت کی خصوصیات دکھلاتے ہوئے عزمتِ کردار سے دشمن کو شرماتے ہوئے سشنگانِ بخت کو سیراب فرماتے ہوئے آلِ حاشم نے جو سقائی کے منصب پائے ہیں دشمنوں کو راہ میں پانی پلاتے آئے ہیں کر کے روشن لائے ہیں خلقِ پیمبر کے چراغ کر کے روشن لائے ہیں خلقِ پیمبر کے چراغ صبرِ زہرہ حلمِ شبر عزمِ حیدر کے چراغ صبرِ زہرہ حلمِ شبر عزمِ حیدر کے چراغ یہ ستونے جہاں پر رکھ کر لائیں ہیں سر کے چراغ یہ ستونے جہاں پر رکھ کر لائیں ہیں سر کے چراغ بجھ نہیں سکتے ہیں اب اللہ کے گھر کے چراغ بجھ نہیں سکتے ہیں اللہ کے گھر کے چراغ جلمتیں ان سے اگر hij 아닌 تو موکی کھائیں گی ظلمتیں ان سے اگر الجین تو موکی کھائیں گی آنیاں ٹکرا کے ان سے خود فنا ہو جائیں گی ان چراغوں میں برنگ خون جو شامل ہیں حسین جبر شاہی کی ہواوں کے مقابل ہیں حسین صبر میں زہرا سے پت فولات کا دل ہیں حسین صبر میں زہرا سے پت اولاد کا دل ہیں حسین استقامت میں علی کا حضم کامل ہیں حسین ان کی حد سبر کوئی آزمہ سکتا نہیں ان کی حد سبر کوئی آزمہ سکتا نہیں کوئی طوفاں ان کے قدموں کو ہلا سکتا نہیں یہ حقیقت کربلا میں صاف ظاہر ہو گئی یہ حقیقت کربلا میں صاف ظاہر ہو گئی ایک پہاڑ اپنی جگہ پر ہیں حسین ابن علی بے شک ایک پہاڑ اپنی جگہ پر ہیں حسین ابن علی لاکھ جورو جبر پر قدموں میں جنبش بھی نہ تھی ظلم نے آخر یہ کہہ کر ہار اپنی مان لی ظلم نے آخر یہ کہہ کر ہار اپنی مان لی ہائے اثر ان کی رگوں میں فاطمہ کے شیر کا ہائے اثر ان کی رگوں میں فاطمہ کے شیر کا کوئی جابر سر جھکا سکتا نہیں شمدیر کا شمدیر کا تشن لب سب ناصرانے شائے گئے بایت ناکی بے شک تش نظف سب ناصرانے شاہ گئے بیعت نقی پیاس سے بچے بلگتے رہ گئے بیعت نقی جسم و جہاں سے خون کے دریاں بہ گئے بیعت نقی کیسے کیسے ظلم دل پر سہ گئے بیعت نقی کیسے کیسے ظلم دل پر سہ گئے بیعت نقی عظمتِ اسلاف کی تاریخ دھوراتے رہے وقت کے نمرود کی بیعت کو ٹھکراتے رہے وہ دہم کی صبح وہ سہرہ میں اکبر کی ازام وہ دہم کی صبح وہ سہرہ میں اکبر کی ازام وہ مسلوں پر نمازی وہ امامِ انسو جاں شام کے لشکر کا وہ آغازِ صبحِ خونچکاں بندگانِ حق پہ وہ تیروں کی بارش نہ گہاں ابتدا کر دی جو دشمن نے لڑائی کے لئے تیغ نے بوسے شہدین کی کلائی کے لئے ابتدا کر دی جو دشمن نے لڑائی کے لئے تیغ نے بوسے شہدین کی کلائی کے لئے یہ ایک وہ منزل ہے جو میری قاسد نظر میں نہ تو کسی مرسیہ میں امام حسین علیہ السلام کے جو خاص اطلائے سے انتذکایا ہے اور نہ ہم نے زاکرین حضرات سے سنایا ہے تو میں نے کوشش کیے بسم اللہ 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 سلی علی محمد اللہ 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 آج اللہ اللہ وہ اسلحہ شاہ نے کیا بہر جدال منتخب وہ اسلحہ شاہ نے کیا بہر جدال بہر جدال صفحہ تاریخ پر ملتی نہیں جس کی مثال صفحہ تاریخ پر ملتی نہیں جس کی مثال کارٹ کا جس کی تصور بھی تھا دشمن کو محال کارٹ کا جس کی تصور بھی تھا دشمن کو محال جا نہیں سکتا تھا جس قسم تعدہ کا خیال آدھا کا خیال جس کے آگے خنجر و تیر و تبر بیکار تھے جس کے آگے خنجر و تیر و تبر بیکار تھے ایسے ایسے لا جواب و منفرد ہتیار تھے لا جواب و منفرد ہتیار تھے ایک تو مظلومیت کی تیغ جوہردار تھی دوسرے وہ عظمت کردار کی تلوار تھی دوسرے وہ عظمت کردار کی تلوار تھی تیسرے صحیف جلال حیدر کرار تھی اور پھر شمشیر خلق احمد مختار تھی ایک طرف چین جبی کے خنجر خونخار تھے ایک طرف چین جبی کے خنجر خونخار تھے ایک طرف معصومیت کے بے اما ہتیار تھے ایک طرف معصومیت کے بے اما ہتیار تھے ایک طرف نتق و زبان کے تیر وہ جو بے خطا دوسرا ایک کارگر ہر بار تبسم کی ادا ایک طرف نتق و زبان کے تیر وہ جو بے خطا دوسرا ایک کارگر ہر بار تبسم کی ادا تھے سنانوں کی طرح اٹھے ہوئے دست دعا دست دعا جن کی عزت پر آسمان وہ نیدہ آہِ رسا جن کی عزت پر آسمان وہ نیدہ آہِ رسا سبر کی ڈھالیں تھی اما کی حفاظت کے لئے سبر کی ڈھالیں تھی اما کی حفاظت کے لئے عارضوں کے فرض تھے راہِ جنت کے لئے سبر کی ڈھالیں تھی اما کی حفاظت کے لئے عارضوں کے فرض تھے راہِ جنت کے لئے حضور وہ پڑھی ایک چوٹ تبلے جنگ پر گونجاب رن آگئے شیران حص وہ باندھ کر سر سے کفن دشت جامے کھل اٹھے زخموں کے پھولوں سے چمن دشت جامے کھل اٹھے زخموں کے پھولوں سے چمن گھن گرت سے جنگ کی ہلنے لگے کوہو دمن گھن گرت سے جنگ کی ہلنے لگے کوہو دمن کہ عرصہِ جنگ اس جہادِ آخری کو تنگ ہے عرصہِ جنگ اس جہادِ آخری کو تنگ ہے آدم و عبلیس میں یہ فیس لاکن جنگ ہے آدم و عبلیس میں یہ فیس لاکن جنگ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عرصہِ جنگ اس جہادِ آخری کو تنگ ہے آدم و عبلیس میں یہ فیس لاکن جنگ ہے حضور ایک جانب علم و حلم و لطف و رحم و شکر و صبر دوسری جانب شقاوت جہل استبداد جبر دوسری جانب شقاوت جہل استبداد جبر وہ فدائے نام حق اسلام کے ببرو ہزبر وہ حریصِ مالِ دنیا بدترسترسا و گبر وہ حریصِ مالِ دنیا بدترسترسا و گبر ان میں غیرت تھی حیاء تھی نورِ ایمانی کے ساتھ بے شک ان میں غیرت تھی حیاء تھی نورِ ایمانی کے ساتھ ان کے دل بھی مر گئے تھے حیاء تھی نورِ ایمانی کے ساتھ ان کے دل بھی مر گئے تھے ان کے دل بھی مر گئے تھے ان میں غیرت تھی حیاء تھی نورِ ایمانی کے ساتھ ان کے دل بھی مر گئے تھے ان کے دل بھی مر گئے تھے اس طرف مظلومیت حیصار تقوی بندگی بے شک اس طرف مظلومیت حیصار تقوی بندگی بے شک اس طرف حیوانیت نخوت ضلالت گم رہی بے شک بے شک اس طرف نیکی شرافت حق رسی حقا گئی بے شک اس طرف نیکی شرافت حق رسی حقا گئی اس طرف ہر سانس ہر دم ماصیت کی زندگی بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک نازاں خدا کی ذات پر اور ان خفاش کو غررہ یزیدی علاق پر واہ اس طرف انسانیت کی اعلی قدروں کا شعور بے شک اس طرف انسانیت کی اعلی قدروں کا شعور اس طرف انسانیت سے بہر طاقت کا غرور بے شک ان کو جامع بادہِ عشقِ الہی کا سرور واہ ان کو جامع بادہِ عشقِ الہی کا سرور وہ شرابِ اقتدار و کبر کے نشے میں چور واہ وہ شرابِ اقتدار و کبر کے نشے میں چور یہ ہدایت کی تجلی کے چمکتے آئینے واہ واہ یہ ہدایت کی تجلی کے چمکتے آئینے وہ نمِ باطل سے زنگ آلود اندھے آئینے واہ 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 زنگ آلود اندھے آئینے واہ واہ یہ ہدایت کی تجلی کے چمکتے آئینے وہ نمِ باطل سے زنگ آلود اندھے آئینے یہ صداقت کے علم بردار جرہت کے نشان بے شک یہ صداقت کے علم بردار جرہت کے نشان یہ غریبوں کے محافظ بے قصوں کے پاس بان بے شک یہ غریبوں کے محافظ بے قصوں کے پاس بان وہ ملوکیت کے حامی ظالموں کے ترجمہ وہ ملوکیت کے حامی ظالموں کے ترجمہ جبر و استحصال کے مجرم بلائے بے امان جبر و استحصال کے مجرم ظلم سے انسانیت کا دل وہ شک کرتے رہے ظلم سے انسانیت کا دل وہ شک کرتے رہے یہ تہہ شمشیر بھی اعلان حق انسانیت کا دل وہ شک کرتے رہے یہ تہہ شمشیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و عجل فرج ظلم سے انسانیت کا دل وہ شک کرتے رہے یہ تہہ شمشیر بھی اعلان حق کرتے رہے وہ پہل کی ہرنے لے کر شہ سے مرنے کی رضا وہ پہل کی ہرنے لے کر شہ سے مرنے کی رضا وہ کی حملے کے فوجوں کو تہوب علا کیا نسرت حق میں جری لڑتا رہا بڑھتا رہا نسرت حق میں جری لڑتا رہا پہ آج جب بھڑکی تو پھر جام شہادت پی لیا جانے شہادت پی لیا جانے شہادت پی لیا پیغے ہر سے پڑ گیا بارش کا چھیتا دست میں پیغے ہر سے پڑ گیا بارش کا چھیتا دست میں بعد اس کے خون کام میں خوب برسہ دشتی ہیں مسلم و رافے حبیب و حمدلہ جون و برائر مسلم و رافے حبیب و حمدلہ جون و برائر آب اس و نافے سعید و سعید و مسعود و زہر آب اس و نافے سعید و سعید و مسعود و زہر شہد ابو جلدب سلیم و سالیم و ابن عمیر مسلم و رافے حبیب و حمدلہ جون و برائر آب اس و نافے سعید و سعید و مسعود و زہر شہد ابو جلدب سلیم و سالیم و ابن عمیر سب گئے اب ہن حسین اور مجمع افواج گئے سب گئے اب ہن حسین اور مجمع افواج گئے اکبرو قاسم اب برو عباس و قاسم اٹھ گئے سب کیا کریں اکبرو عباس و قاسم اٹھ گئے سب کیا کریں اب اب نہ وہ ہیں اور نہ یہ ہیں اور نہ وہ اب کیا کریں اکبرو عباس و قاسم اٹھ گئے سب کیا کریں اب نہ وہ ہیں اور نہ یہ اور نہ وہ تو اب کیا کریں اب نہ تھا کوئی تو آخر رن میں آئے خدوسین آ گیا میدان میں جانے فاتح بدرو ہنائن تھا پیامی امن کا سبت رسول مشرقین آ نہیں سکتا تھا بے بیعت مگر باطل کو چائیں بے شک آ نہیں سکتا تھا بے بیعت مگر باطل کو چائیں حجتِ آخر بھی رد کر کے جو اہلِ شر بڑھے حجتِ آخر بھی جو رد کر کے اہلِ شر بڑھے یہ بھی بہرِ جنگ ادھر سے یا علی کہ کر بڑھے یہ بھی بہرِ جنگ ادھر سے یا علی کہ کر بڑھے ایڑ دی رہوار کو شہنے تو بجلی بن گیا یہ ہوا سے تیز سوے لشکرے دشمن گیا حجر مسلے سر سر جب صفوں پر اڑ کے یہ زن زن گیا یہ ہوا سے تیز سوے لشکرے دشمن گیا مسلے سر سر جب صفوں پر اڑ کے یہ زن زن گیا اس کا شملہ اس کا خود اور اس کا پیراہن گیا سبحان اللہ سبحان اللہ مسلے سر سر جب صفوں میں اڑ کے یہ زن زن گیا اس کا شملہ اس کا خود اور اس کا پیراہن گیا اڑ کے مرکب کے سموں سے گرد اتنی چھا گئی اڑ کے مرکب کے سموں سے گرد اتنی چھا گئی فوج میں ایک شور تھا چھپ جاؤ آندھی آگئے سبحان اللہ سبحان اللہ فوج میں ایک شور تھا چھپ جاؤ آندھی آگئی اڑ کے مرکب کے سموں سے گرد اتنی چھا گئی فوج میں ایک شور تھا چھپ جاؤ آندھی آگئی حضور گرم رفتاری سے اس مرکب کی جلتی تھی ہوا گرم رفتاری سے اس مرکب کی جلتی تھی ہوا لاک تیزی پر بھی اس سے دبکے چلتی تھی ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ اس مرکب سے اس مرکب کی جلتی تھی ہوا لاک تیزی پر بھی اس سے دبکے چلتی تھی ہوا اس سے آگئے جب نکلنے کو مچلتی تھی ہوا اس سے آگئے جب نکلنے کو مچلتی تھی ہوا ٹھوکریں کھاتی تھی گرتی تھی سنبھلتی تھی اس سے آگے جب نکلنے کو مچلتی تھی ہوا ٹھوکریں کھاتی تھی گرتی تھی سنبھلتی تھی ہوا حضور وہ ہوا باندھی فرس نے رن میں اپنی چال کی اپنی چال کی ساعتیں ماضی بنا دی اس نے استقبال کی اپنی ٹاپوں سے قیامت ڈھا رہا تھا راہ وار اپنی ٹاپوں سے قیامت ڈھا رہا تھا راہ وار وار یک بہہ کھینچی کمر سے شاہدین زلفقار وار 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 یک بہہ کھینچی شاہدین کمر سے زلفقار یہ علیؑ کی طے تھی وہ مرکب دلدلسوار یہ علیؑ کی طے تھی وہ مرکب دلدلسوار واہ سبحان اللہ یہ علیؑ کی طے تھی وہ مرکب دلدلسوار یہ جو اس سے تو وہ اس سے کہہ رہا تھا مار مار یہ جو اس سے تو وہ اس سے کہہ رہا تھا مار مار ہاں یزیدیت یہاں سے بچ کے اب جانے نہ پائے ہاں یزیدیت یہاں سے بچ کے اب جانے نہ پائے اب کسی لب پر بھی بایت کا سوال آنے سبحان اللہ سبحان اللہ انتقامِ بدر پر کر رہے تھے یہ کلام آپس میں ڈر کر سہم کر مستعد جو جو ہوئے تھے انتقامِ بدر پر کر رہے تھے یہ کلام آپس میں ڈر کر سہم کر یہ وہی تو ہیارے کاٹے تھے جس نے ان کے سر مستعد جو جو ہوئے تھے انتقامِ بدر پر کر رہے تھے یہ کلام آپس میں ڈر کر سہم کر یہ وہی تو ہیارے کاٹے تھے جس نے ان کے سر بھاگ نکلو یہ بھلا دشت بھلا تک آگئی آئی 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 آئے سبحان اللہ اللہ علیہ وسلم 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 جانتے ہو اس کے وارث موت سے ڈرتے نہیں جورو جبرو زیون سے بیعت کبھی کرتے نہیں مار دیتے ہیں ملوکیوں کو خود بڑھتے نہیں یہ لگا دے زخم جو حشرتک بڑھتے نہیں کیا سمجھتے ہو کہ بس سر سے گزر جاتی ہے سر پا آتی ہے تو نسبوں تک اتر جاتی ہے سن کے یہ دل ہل گئے درڈر کے بھاگے عشقیہ سن کے یہ دل ہل گئے درڈر کے بھاگے عشقیہ ہر طرف میدان میں ایک شور تھا فریاد کا ہر طرف میدان میں ایک شور تھا فریاد کا آ گیا جو اس کی عزت پر اس نے گگیا کر کہا گگیا کر کہا آ گیا جو اس کی عزت پر گگیا کر کہا سن کے یہ دل ہل گئے درڈر کے بھاگے عشقیہ ہر طرف میدان میں ایک شور تھا فریاد کا آ گیا جو اس کی عزت پر اس نے گگیا کر کہا دل فقار مرتضی تجھ کو انہی کا واستہ آ گیا جو اس کی عزت پر اس نے گگیا کر کہا دل فقار مرتضی تجھ کو انہی کا واستہ دل فقار مرتضی تجھ کو انہی کا واستہ زخم ہلکہ سا لگا دے جسم پر سر چھوڑ دے مرگ جان وڑنے نا پاے پر کتھر کا سا لگنっ دل فقار مرتضی تجھ کو انہی کا واستہ وگن ب colour جسم پر سر چھوڑ دے مرگ جان عردنے نا پاے پر قتھر کا سا لگن مرگ جان اگر را بھاہ باہ bait بہ خیلкольور کرد Ignat اللہ ہلکا سا لگا دے جسم پر سر چھوڑ دے جنہوں کے جہاں اڑنے نہ پائے پر قطر کر چھوڑ دے خدر اقتلا کرتا جو اس کو رحم کھا کر چھوڑتی ہے اقتلا کرتا جو اس کو رحم کھا کر چھوڑتی ہے جو اکڑتا خاک میں اس کو امیلا کر چھوڑتی ہے مو جو آتا اس کی ہستی کو مٹا کر چھوڑتی ہے مو جو آتا اس کی ہستی کو مٹا کر چھوڑتی ہے سر جو چڑتا اس کو قدموں میں گرا کر چھوڑتی ہے سر جو چڑتا اس کو قدموں میں گرا کر چھوڑتی جس نے مانگی جان کی بھیگ اس کو پوچھا تک نہیں جس نے مانگی جان کی بھیگ اس کو پوچھا تک نہیں جس نے مانگی جان کی بھیگ اس کو پوچھا تک نہیں بھاگنے والوں کو اس نے مڑ کے دیکھا تک نہیں بھاگنے والوں کو اس نے مڑ کے دیکھا تک نہیں سبحان اللہ کر رہے تھے غیض میں ہم نے جو شاہد ہی وقار ایک قیامت دھا رہی تھی شاہد کی تیغے عابدار تھی بفا حلچل تباہی حشر بھگدر انتشار ہر زباں پر تھا یہی لا صحیف اللہ ہر زباں پر تھا یہی لا صحیف اللہ شیر دل بنتے تھے جو اہل دغا کے سامنے بس اسی عالم میں ایک آواز آئی یا حسین بس اسی عالم میں ایک آواز آئی یا حسین اب کہاں تک ظالموں پر یہ چڑھائی یا حسین اب نہ ہوگی حشر تک ایسی لڑائی یا حسین اب ملوکیت بھی دیتی ہے دعائی یا حسین اب جلال فاتح خیبر نہ دکھلاو حسین اب جلال فاتح خیبر نہ دکھلاو ارجائی اے میرے نفس متمین بس اسی عالم میں ایک آواز آئی یا حسین اب کہاں تک ظالموں پر یہ چڑھائی یا حسین اب نہ ہوگی حشر تک ایسی لڑائی اب ملوکیت بھی دیتی ہے دعائی یا حسین اب جلال فاتح خیبر نہ دکھلاو حسین اے میرے نفس متمین آو حسین آو حسین سن کے یہ تلوار روکی شاہ خوش انجام نے بس ہاتھ کی دہمتیں تمام سن کے یہ تلوار روکی شاہ خوش انجام نے ہر طرف نعدالی نظر مولا تشنکام میں صبح سے اب تک کے منظر تھے نظر کے سامنے یہ میں نے مسائب کو بھی ذرا مختلف طریقے سے نظم کرنے کوشش کیے بلند آہند مسائب نہیں ہیں بس ایک تصور کیجئے میدان جنگ کا اور امام سینہ السلام کی تنہائی اللہ حسین اس کو دیکھئے جسے تلوار روکی شاہ خوش انجام نے ہر طرف ڈالی نظر مولا تشنکام نے صبح سے اب تک کے منظر تھے نظر کے سامنے کیسے کیسے ظلم دھائے تھے سپاہے شاہے ہیں کیسے کیسے ظلم دھائے تھے سپاہے شاہے ہیں کون کہسکتا تھا دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی کون کہسکتا تھا دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی ایک دن میں کربلا کربوبلا ہو جائے گی پشت پر رہوار کی خاموں اور شاہ انسو جان دیکھتے تھے کتنے منظر آنسووں کے درمیان دیکھتے تھے کتنے منظر آنسووں کے درمیان اس جگہ عباس نے خیمے کیے تھے وہ وہاں اس جگہ عباس نے خیمے کیے تھے وہ وہاں وہ جگہ ہے صبح اکبر نے جہاں دی تھی ازاں وہ جہاں وہ جگہ ہے صبح اکبر نے جہاں دی تھی ازاں سامنے خیمہ ہے وہ تو زینب دلگیر کا ہے سامنے خیمہ ہے وہ تو زینب دلگیر کا اور وہ اس میں تھا جھولا از گرؔ بےشیر کا اور وہ اس میں تھا جھولا از گرئے بشیرس خوئی ہوں گے ان مناظر مدیشت کے شاہ کربلا إن مناظر میں دینہ میں کہ شاہ کربلا شاہد ایسے میں کہیں سے آئی ہو یہ بھی صدا شاہی دیسے میں کہیں سے آئی ہو یہ بھی صدا اے پیمبر صبر کے اے استقامت کے خدا وقت آخر چھوٹنے والوں سے پھر ملے ذرا دیکھ وہ مقتل میں تیرے نوجوان کی لاش ہے دیکھ وہ مقتل میں تیرے نوجوان کی لاش ہے یا زمین بے وفا پر آسمان کی لاش ہے ہاں یہ اکبر ہیں وہ جن کو دیکھ کے جیتے تھے ہاں یہ اکبر ہیں ہاں یہ کو دیکھ کے جیتے تھے ہم ہو بہو تصمیر پیغمبر تھے نانا کی قسم ہو بہو تصمیر پیغمبر تھے نانا کی قسم سنگ دل کیسے تھے وہ دھایا جنہوں نے یہ ستم سنگ دل کیسے تھے وہ دھایا جنہوں نے یہ ستم وہ سنا ماری نکل گیا نکل کے رہ گیا سینے سے دھایا کیا جو وہ ہوتے یہاں ظالم انہیں بھی مارتے ہیں کیا جو وہ ہوتے یہاں ظالم انہیں بھی مارتے کیا پیمبر کو بھی ایسے ہی برچی مارتے ہیں کیا پیمبر کو بھی ایسے ہی برچی مارتے ہیں اور ادھر وہ قاسمِ گلگو قبع کی لاش اور ادھر وہ قاسمِ قربہ کی لاش ہے جو حسن کا چاند تھا اس محلقہ کی لاش ہے ایک ادھر ایک وہ بہن کے دل ربا کی لاش ہے ایک ادھر ایک وہ بہن کے دل ربا کی لاش ہے اس طرف دریا پر میرے باوفا کی لاش ہے اس طرف طریقہ میرے با وفاء کی لاش ہے وہ دلِ ہستی پہ ضخم بربریت بھی تو ہے وہ میرے بے شیر کی ننی سے تربت بھی تو ہے وہ دلِ ہستی پہ ضخم بربریت بھی تو ہے وہ میرے بیشیر کی ننی سی تربت بھی تو ہے ان خیالوں میں ابھی ہوں گے شہے کربو بلا ان خیالوں میں ابھی ہوں گے شہے کربو بلا نا گہاں نا گہاں ہر سمت سے بڑھنے لگے اہلِ دغا آ گئے لے کر خدنگو سنگو شمشیرِ جفا دیکھ کر بیتے زیغم کو حملہ کر دیا دیکھ کر بیتے زیغم کو حملہ کر دیا زخم پر زخم اب تنے زخمی پکھاتے ہیں حسین زخم پر زخم اب تنے زخمی پکھاتے ہیں حسین وار جب لگتا ہے کاری لڑ کھڑاتے ہیں حسین وار جب لگتا ہے کاری لڑ کھڑاتے ہیں حسین ایڑیوں تک بیہ کے آتا ہے ادھر سرکال ہوئے ایڑیوں تک بیہ کے آتا ہے سر کا لہو اس طرف بازو پابا سے دلاور کا لہو سینہ سچاک سے بہتا ہے اکبر کا لہو سینہ سچاک سے بہتا ہے اکبر کا لہو چہرے پرخوں پہے ننے سے اضغر کا لہو سہلے خوں میں نا خدا ہے کشتی ادی کا حسین سہلے خوں میں نا خدا ہے کشتی ادی کا حسین ہر طرف طرفہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ تنہا دیکھ کر کرتے ہیں انگلیاں یوسف یہ نقشہ دیکھ کر یہ نقشہ دیکھ کر دنگ ہے ایوب بھی دنگ ہے ایوب بھی سب اس جنے دنگ ہے ایوب بھی دنگ ہے عیوب بھی دنگ ہےmek خود عیسیٰ ہیں اس عالم میں زندہ دیکھ کر ہم خود عیسیٰ ہیں اس عالم میں زندہ دیکھ کر ہے فضا میں ہر طرف زہرہ کا نوحہ یا حسین ہے فضا میں ہر طرف زہرہ کا نوحہ یا حسین قلب زینب کی صدا ہے وا حسین بڑھ رہے ہیں اب وہ مقتل کی طرف شاہ امان وہ نماز اصل کو سر کر دیا سجدے میں خم دست بستہ عرض ہے یہ ہے رسول محترم وہ آپ کے سامنے حدیث موجود ہے رسول کی اندق کے دن علی کی ایک ضربت کو کونہن کی سخلہن کی عبادت سے بھاری بڑھ رہے ہیں اب وہ مقتل کی طرف شاہ امان وہ نماز اصل کو سجدے میں کرسر کر دیا سجدے میں خم دست بستہ عرض ہے یہ ہے رسول محترم دست بستہ عرض ہے یہ ہے رسول محترم کیا یہ سجدہ بھی نہیں دست بستہ عرض ہے یہ رسول محترم کیا یہ سجدہ بھی میرے مولا کی ضربت سے سجدہ بھی میرے مولا کی ضربت سے سرمائے سجدہ زمین سے آسمان پر آ گیا سرمائے سجدہ زمین سے آسمان پر آ گیا خود رہے سجدے میں سرمائے سجدہ سرمائے سجدے میں سرمائے سجدہ پر آ جائے سرمائے سجدہ پر بس دین بات کی ضربت سے سرمائے سرمائے سجدہ پر آ گیا اے سرنوں کے سنہ مظلوم کے سر اسلام اے سرنوں کے سنہ مظلوم کے سر اسلام اے محمد کے پسر اے جانِ حیدر السلام اسلام عظمتِ اسلاف کے میرے منور السلام کہہ رہی ہے روحِ ابراہیم جھک کر السلام کہہ رہی ہے روحِ ابراہیم جھک کر السلام جس نے زہرِ تیغ بھی سجدہ کیا اس پر سلام جس نے زہرِ تیغ بھی سجدہ کیا اس پر سلام جس نے مقتل کو مسلح کر دیا اس پر سلام اس پر سلام وارثِ آدم تجھے کل آدمیت کا سلام وارثِ آدم تجھے کل آدمیت کا سلام وارثِ کل انبیاء تجھ کو نبوت کا سلام وارثِ پیغمبرِ اسلام امت کا سلام وارثِ پیغمبرِ اسلام امت کا سلام والیِ ذہنُ لبا روحِ عبادت کا سلام والیِ ذہنُ لبا روحِ عبادت کا سلام سجدہ سجدہ گزارِ ارضِ مقتل السلام سجدہ سجدہ گزارِ ارضِ مقتل السلام السلام اے کشتہِ جورِ مسلسل السلام اے کشتہ جوہر مسلسل آخری بڑھے بڑھے السلام اے کرتہ کشتہ جوہر مسلسل کارمہ سالار حق سجاد مستر کا سلام کارمہ سالار حق سجاد مستر کا سلام کشتہ غم کشتہ گانے تیغ و خنجر کا سلام ہاملے شانِ حرم جلتے ہوئے گھر کا سلام غیرتِ اسلام غیرتِ اسلام زینب کے کھلے سر کا سلام غیرتِ اسلام زینب کے کھلے سر کا سلام ظلم کے دربار سے اہلِ مدینہ کا سلام ظلم کے دربار سے اہلِ مدینہ کا سلام شام کے زندان سے قبرِ سکینہ کا سلام ظلم کے دربار سے اہلِ مدینہ کا سلام شام کے زندان سے قبرِ سکینہ کا سلام سلام شامد جلدے go شامد جلدے شامد جلل